مہا شید دین آنات کو جب راما کے نوکر ہو جانے کا حال معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے فیواہ ہوتے ہی وہ اتنی جلد چیتے گا اس کی انہیں آشانہ تھی بولے جگہ تو اچھی ہے امانداری سے کام کرو گے تو کسی اچھے پت پر پہنچ جاؤ گے میرا یہی عبدیش ہے کہ پرائے پیسے کو حرام سمجھنا رمہ کے جی میں آیا کہ صاف کہہ دوں اپنا عبدیش آپ اپنے لیے ہی رکھئے یہ میرے انکون نہیں ہے مگر اتنا بے غیاء نہ تھا دیانات نے پھر کہا یہ جگہ تو تیس روپی کی تھی تمہیں بیس ہی روپیے ملے رمانات نئے آدمی کو پورا ویتن کیسے دے دیتے شاید سال چھے مہنے میں بڑھ جائے کام بہت ہے دیانات تم جوان آدمی ہو کام سے نہ گھبرانا چاہیے رمان نے دوسرے دن نیا سوٹ بنوایا اور فیشن کی کتنی ہی چیزیں خریدی سسرال سے ملے ہوئے روپیے کچھ پچ رہے تھے کچھ مطروں سے ادھا لیے وہ صحابی تھاٹ بنا کر سارے دفتر پر روپ جمالنا چاہتا تھا کوئی اس سے ویتن تو پوچھے گا نہیں مہا جن لوگ اس کا تھاٹ باٹ دیکھ کر سہم جائیں گے وہ جانتا تھا اچھی آمدنی تب ہی ہو سکتی ہے جب اچھا تھاٹ ہو سڑک کے چوکیدار کو ایک پیسہ کافی سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے جگہ اگر سارجنٹ ہو تو کسی کی ہمت ہی نہ پڑے گی کہ اسے ایک پیسہ دکھائے پھٹے حال بکھاری کے لیے چھٹکی بہت سمجھی جاتی ہے لیکن کیروے دشم دھارن کرنے والے بابا جی کو لجاتے لجاتے بھی ایک روپیہ دینا ہی پڑتا بھیک اور بھیک میں سناتن سے مطرتا ہے تیسرے دن رما کوٹ پینٹ پہن کر اور ہیٹ لگا کر نکلا تو اس کی شان ہی کچھ اور ہو گئی چپراسیوں نے جھک کر سلام کیے رمیش بابو سے مل کر جب وہ اپنے کام کا چارج لینے آیا تو دیکھا ایک برامدے میں پھٹی ہوئی مہلی پر ایک میاں صاحب صندوق پر ریجسٹر پھیلائے بیٹھے اور ویپاری لوگ انہیں چاروں طرف سے گہرے کھڑے سامنے گاڑیوں، ٹھیلوں اور اککوں کا بازار لگا ہوا ہے سب ہی اپنے اپنے کام کی جلدی مچا رہے ہیں کہیں لوگوں میں کالی کلوج ہو رہی ہے کئی چپراسیوں میں ہسی دل لگی سارا کام بڑے ہی اویوستت روپ سے ہو رہا ہے اس پھٹی ہوئی دری پر بیٹھنا رمہ کو اپمان جنگ جان پڑا اس سیدھے رمیش بابو سے جا کر بولا کیا مجھے بھی اسی مہلی دری پر بٹھانا چاہتے ہیں ایک اچھی سی میز اور کئی کرسیاں بھیجوائیے اور چپراسیوں کو حکم دیجئے کہ ایک آدمی سے زیادہ میرے سامنے نہ آنے پاوے رمیش بابو نے مسکرا کر میز اور کڑسیاں بھیجوا دی رمہ شان سے کڑسی پر بیٹھا بڑھے منشی جی اس کی اچھتنکھلتا پر دل میں ہس رہے تھے سمجھ گئے ابھی نیا جوش ہے نئی سنک ہے چارج دے دیا چارج میں تھا ہی کیا کہ وہ آج کی آمدنی کا حساب سمجھا دینا تھا کس چنس پر کس حساب سے چنگی لی جاتی ہے اس کی چھپی ہوئی تعلقہ موجود تھی رمہ آدھا گھنٹے میں اپنا کام سمجھ گیا بڑھے منشی جی نے یہ جپی خود ہی یہ جگہ چھوڑی تھی پر اس وقت جاتے ہوئے انہیں دکھ ہو رہا تھا اسی جگہ وہ تیس سال سے برابر بیٹھتے چلے آتے تھے اسی جگہ کی بدولت انہوں نے دھن اور یاش دونوں ہی کمایا تھا اسے چھوڑتے ہوئے دکھ کیوں نہ ہوتا چارج دے کر جب ودا ہونے لگے تو رمہ ان کے ساتھ زینے کے نیچے تک گیا خان صاحب اس کی اس نمرتہ پر پرسند ہو گئے مسکرا کر بولے ہر ایک بلٹی پر ایک آنا بندھا ہوا ہے کھلی ہوئی بات ہے لوگ شوق سے دیتے ہیں آپ امیر آدمی ہیں مگر رسم نہ بھی گاڑیے گا ایک بار کوئی رسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا بندھنا مشکل ہو جاتا ہے اس ایک آنے میں آدھا چپراسیوں کا حق ہے جو بڑے بابو پہلے تھے وہ پچیس روپیہ مہینہ لیتے تھے مگر یہ کچھ نہیں لیتے رمہ نے اروچی پرکٹ کرتے ہوئے کہا گندہ کام ہے میں صفائی سے کام کرنا چاہتا ہوں بڑھے میاں نے ہس کر کہا ابھی گندہ معلوم ہوتا ہے لیکن پھر اسی میں مزہ آئے گا خان صاحب کو ودا کر کے رمہ اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور ایک چپراسی سے بولا ان لوگوں سے کہو برامدے کے نیچے چلے جائیں ایک اکر کے نمبر وار آئیں ایک کاغذ پر سب کے نام نمبر وار لکھ لیا کرو ایک بنیا جو دو گھنٹے سے کھڑا تھا خوش ہو کر بولا ہاں سرکار یہ بہت اچھا ہوگا رمانات جو پہلے آوے اس کا کام پہلے ہونا چاہیے باقی لوگ اپنا نمبر آنے تک باہر رہے ہیں یہ نہیں کہ سب سے پیچھے والے شور مچا کر پہلے آ جائیں اور پہلے والے کھڑے مو تاکتے رہیں کئی جی اپاریوں نے کہا ہاں بابو جی یہ انتظام ہو جائے تو بہت اچھا ہو بھا بھڑ میں بڑی دیر ہو جاتی ہے اتنا نیانتران رمان کا روب جمانے کیلئے کافی تھا ونک سماج میں آج ہی اس کے رنگ ڈھنگ کی علوچنا اور پرشنسہ ہونے لگی کسی بڑے کالیج کے پروفیسر کو اتنی خیاتی عمر بھر نہ ملتی دو چار دن کے انوہوں سے ہی رمان کو سارے داؤں کھات معلوم ہو گئے ایسے ایسی باتیں سوج گئی جو خان صاحب کو خواب میں بھی نہ سوجی تھی مال کی طول گنتی اور پرک میں اتنی دھاندلی تھی جس کی کوئی حد نہیں جب اس دھاندلی سے ویپاری لوگ سیکڑوں کی رقم ڈھکار جاتے ہیں تو رمان بلٹی پر ایک آنا لے کر ہی کیوں سلطشت ہو جائے جس میں آدھا آنا چبراسیوں کا ہے مال کی طول اور پرک میں دھڑتا سے نیموں کا پالن کر کے وہ دھن اور کیرتی دونوں ہی کما سکتا ہے یہ افسر وہ کیوں چھوڑنے لگا وشش کر جب بڑے بابو اس کے گہرے دوست تھے رمیش بابو اس نئے رنگروٹ کی کارے پٹوتا پر مکد ہو گئے اس کے پیٹ ٹھوک کر بولے قائدے کے اندر رہو اور جو چاہو کرو تم پر آنچ تک نہ آنے پائے گی رمہ کی آمدنی تیزی سے بڑھنے لگی آمدنی کے ساتھ پر بھاو بھی بڑھا سوکھی کلم گھسنے والے دفتر کے بابووں کو جب سگرے پان چائے یا جلپان کی اچھا ہوتی تو رمہ کے پاس چلے آتے اس بہتی گنگا میں سب ہی ہاتھ دوزکتے تھے سارے دفتر میں رمہ کی سراہ نہ ہونے لگی پیسے کو تو وہ ٹھیک رہ سمجھتا ہے کیا دل ہے اور جیسا دل ہے ویسی ہی زبان بھی معلوم ہوتا ہے نس نس میں شرافت بھری ہوئی ہے بابووں کا جب یہ حال تھا تو چپراسیوں اور محرروں کا پوچھنا ہی کیا سب کے سب رمہ کے بنا دام و غلام تھے ان گریبوں کی آمدنی ہی نہیں پرتشتہ بھی خوب بڑھ گئی تھی جہاں گاڑیوان تک پھٹکار دیا کرتے تھے وہاں وہ چچے کی گردن پکل کر نیچے دکھل دیتے تھے رمانات کی توتی بولنے لگی مگر جالپا کی افیلاشائیں ابھی تک ایک بھی پوری نہ ہوئی ناک پنچمی کے دن محلے کی کئی یوتیاں جالپا کے ساتھ کجلی کھیلنے آئی مگر جالپا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی بھادوں میں جنماشٹمی کا اتصاو آیا پڑوس میں ہی ایک سیرجی رہتے تھے ان کے یہاں بڑی دھومدھام سے اتصاو منایا جاتا تھا وہاں سے ساس اور بہو کو بلاوا آ گیا رامشوری گئی جالپا نے جانے سے انکار کیا ان تین مہینوں میں اس نے رمان سے ایک بار بھی آبوشن کی چرچہ نکی پر اس کا یہ ایک آنت پریم اس کے آچرن سے اتجک تھا اس سے زیادہ اتجک وہ پرانا سوچی پتر تھا جو ایک دن رمان کہیں سے اٹھا لائے تھا اس میں بھاتی بھاتی کے سندر آبوشنوں کے نمونے بنے ہوئے تھے ان کے مولی بھی لکھے ہوئے تھے جالپا ایک آنت میں اس سوچی پتر کو بڑے دھیان سے دیکھا کرتی رمان کو دیکھتے ہی وہ سوچی پتر چھپا دیتی تھی اس حردک کامنا کو پرگٹ کر کے وہ اپنی ہنسی نہ اڑوانا چاہتی تھی رمان آدھی رات کے بعد لوٹا تو دیکھا جالپا چار پائی پر پڑی ہے ہس کر بولا بڑا اچھا گانا ہو رہا تھا تم نہیں گئی بڑی غلطی کی جالپا نے موں پھیڑ لیا کوئی اتتر نہ دیا رمان نے پھر کہا یہاں اکیلے پڑے پڑے تمہارا جی گھبراتا رہا ہوگا جالپا نے تیور سوار میں کہا تم سمجھتے ہو میں نے غلطی کی میں سمجھتی ہوں میں نے اچھا کیا وہاں کس کے موں میں کالک لگتی جالپا تانہ تو نہ دینا چاہتی تھی پر رمان کی ان باتوں نے اسے اتتے جت کر دیا روش کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ اسے اکیلی چھوڑ کر سارا گھر اچھا دیکھنے چلا گیا اگر ان لوگوں کے حردہ ہوتا تو کیا وہاں جانے سے انکار نہ کرتے تھے رمان نے لچت ہو کر کہا گالک لگنے کی تو کوئی بات نہ تھی سب ہی جانتے ہیں کہ چوری ہو گئی ہے اور اس زمانے میں دو چار ہزار کے کہنے بنوا لینا موں کا قور نہیں ہے چوری کا شبد زبان پر لاتے ہوئے رمان کا حردہ تھاڑا کھٹا جالپا پتی کی اور تیور درشتی سے دیکھ کر رہ گئی اور کچھ بولنے سے بات بڑھ جانے کا بھے تھا پر رمان کو اس کی درشتی سے ایسا بھازت ہوا مانوں سے چوری کا رہز سے معلوم ہے اور وہ کیول سنکوچ کے کارنوں سے کھول کر نہیں کہہ رہی ہے اسے اس وپن کی بھی بات یاد آئی جو جالپا نے چوری کی رات کو دیکھا تھا وہ درشتی بان کے سمان اس کے حردے کو چھیدنے لگی اس نے سوچا شاید مجھے بھرم ہوا اس درشتی میں روش کے سوا اور کوئی بھاؤ نہیں ہے مگر یہ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے چپ کیوں ہو گئی اس کا چپ ہو جانا ہی غزب تھا اپنے من کا سنشے مٹانے اور جالپا کے من کی تھاہ لینے کے لیے رمہ نے مانو ڈبی ماری یہ کون جانتا تھا کہ ڈولی سے اترتے ہی یہ وپت تھی تمہارا سواکت کرے گی جالپا آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تو بھے تم سے گہنوں کے لیے روتی تو نہیں ہوں بھاگی میں جو لکھا تھا وہ ہوا آگے بھی وہی ہوگا جو لکھا ہے جو عورتیں گہنے نہیں پہنتی کیا ان کے دن نہیں کھٹتے اس واقعی نے رمہ کا سنشے تو مٹا دیا پر اس میں جو تیور ویدنا چھپی ہوئی تھی وہ اس سے چھپی نہ رہی ان تین مہینوں میں بہت پریتن کرنے پر بھی وہ سو روپیز زیادی سنگرہ نہ کر سکا تھا بابو لوگوں کے عادر صدکار میں اسے بہت کچھ کلنا پڑتا مگر بینا کھلائے پلائے کام بھی تو نہ چل سکتا تھا سب ہی اس کے دشمن ہو جاتے اور اسے اکھاڑنے کی کھاتیں سوچنے لگتے مفت کا دھنہ کے لئے حجم نہیں ہوتا یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ سویم ایک پیسہ بھی ویرد کرچ نہ کرتا جتور ویہ پاری کی بہاں تھی وہ جو کچھ خرج کرتا تھا وہ کیول کمانے کے لئے آشوہ سم دیتے ہوئے بولا ایشور نے چاہا تو دو ایک مہنے میں کوئی چیز بن جائے گی جالپا میں ان اسریوں میں نہیں ہوں جو کہنوں پر جان دیتی ہیں ہاں اس طرح سے کسی کے گھر آتے جاتے شرم آتی ہے رمہ کا چتگلانی سے ویاکل ہو تھا جالپا کے ایک ایک شبد سے نراشہ ٹپک رہی تھی ایسا پہر ویدنا کا کارن کون تھا کیا یہ بھی اس کا ہی دوشنہ تھا کہ ان تین مہنوں میں اس نے کبھی کہنوں کی چرچہ نہیں کی جالپا یدی سنکھوچ کے کارن اس کی چرچہ نہ کرتی تھی تو رمہ کو اس کے آنسو پوچھنے کے لئے اس کا من رکھنے کے لئے کیا مون کے سوائے دوسرا اپائے نہ تھا محلے میں روز ہی ایک نئے ایک اتصاب ہوتا رہتا ہے روز ہی پاس پڑوس کی عورتیں ملنے آتی ہیں بلاوے بھی روز آتے ہی رہتے ہیں پیچاری جالپا کب تک اس پرکار آتما کا دمن کرتی رہے گی اندر ہی اندر کورتی رہے گی ہسنے بولنے کو کس کا جی نہیں چاہتا کون قیدیوں کی طرح اکیلا پڑا رہنا پسند کرتا ہے میرے ہی کارن تو اسے یہ پھیشن یاد نہ سینی پڑ رہی ہے اس نے سوچا کیا کسی سراف سے کہنے اتھار نہیں لیے جا سکتے کئی بڑے سرافوں سے اس کا پریچہ تھا لیکن ان سے وہ یہ بات کیسے کہتا کہیں وہ انکار کر دیں تو یا سنبھو ہے پہانہ کر کے ٹال دیں اس نے انشاء کیا کہ ابھی اتھار لینا ٹھیک نہ ہوگا کہیں وعدے پر روپیہ نہ دے سکا تو ویرث میں تھکہ فجیتی ہوگی لججت ہونا پڑے گا ابھی کچھ دن اور دہری سے کام لینا چاہیے سہسا اس کے من میں آیا اس وشے میں جالپا کی رائے لے لوں دیکھوں وہ کیا کہتی ہے اگر اس کی اچھا ہو تو کسی سراف سے وعدے پر چیزیں لے لی میں اس اپمان اور سنکوچ کو سہلوں گا جالپا کو سنتشت کرنے کے لیے کہ اس کے گہنوں کی اسے کتنی فکر ہے بولا تم سے ایک صلاحہ کرنا چاہتا ہوں پوچھوں یا نہ پوچھوں جالپا کو نیند آ رہی تھی آنکھیں بند کیے ہوئے بولی اب سونے تو بھائی صبح اٹنا ہے رمانات اگر تمہاری رائے ہو تو کسی سراف سے وعدے پر کہنے بنوالوں اس میں کوئی حرض تو ہے نہیں جالپا کی آنکھیں کھل گئی کتنا کٹھور پرشن تھا کسی مہمان سے پوچھنا کہ یہ تو آپ کے لیے بھوجن لاؤ کتنی بڑی اششتتہ ہے اس کا تو یہی آشاء ہے کہ ہم مہمان کو کھانا کھلانا نہیں چاہتے رمان کو چاہیے تھا کہ وہ چیزیں لا کر جالپا کے سامنے رکھ دیتا اس کے بار بار پوچھنے پر بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ دام دے کر لائیا ہوں تب وہ البتہ خوش ہوتی اس وشعہ میں اس کی صلاحہ لینا کھا اوپر نمک چھڑکنا تھا رمان کی اور اوشواس کی آنکھوں سے دیکھ کر بولی میں تو گہنوں کے لیے اتنی اتسک نہیں ہوں رمانات نہیں یہ بات نہیں اس میں کیا حرض ہے کہ کسی سراف سے چیزیں لے لوں تھیرے تھیرے اس کے روپی چکا دوں گا جالپا نے دردہ سے کہا نہیں میرے لیے قرض لینے کی ضرورت نہیں میں وحشہ نہیں ہوں کہ تمہیں نوش خزوٹ کر اپنا راستہ لوں مجھے تمہارے ساتھ جینا اور مرنا ہے اگر مجھے ساری عمر بے گہنوں کے رہنا پڑے تو بھی میں کچھ لینے کو نہ کہوں گی عورتیں گہنوں کی اتنی بھوکی نہیں ہوتی گھر کے پرانیوں کو سنکٹ میں ڈال کر گہنے پہنانے والی دوسری ہوں گی لیکن تم نے تو پہلے کہا تھا کہ جگہ بڑی آمدنی کی ہے مجھے تو کوئی وشیش بچت دکھائی نہیں دیتی رمانات بچت تو ضرور ہوتی اور اچھی ہوتی لیکن جب اہلکاروں کے مارے بچنے بھی پائیں سب شیطان سر پر سوار رہتے ہیں مجھے پہلے نہ معلوم تھا کہ یہاں اتنے پریتوں کی پوجا کرنی ہوگی جالپا تو ابھی کونسی جلتی ہے بنتے رہیں گے دیرے دیرے رمانات خیر تمہاری صلاح ہے تو ایک آت میں انہیں اور چھپ رہتا ہوں میں سب سے پہلے کنگن بنواؤں گا جالپا نے قد قد ہو کر کہا تمہارے پاس ابھی اتنے روپیہ کہاں ہوں گے رمانات اس کا اپایت میرے پاس ہے تمہیں کیسا کنگن پسند ہے جالپا اب اپنے کریترم سیم کو نہ نبھا سکی الماری سے ابوشلوں کا سوجی پتر نکال کر رمان کو دکھانے لگی اس سمائے وہ اتنی ٹت پر تھی مانو سونا لاکر رکھا ہوا ہے سونار بیٹھا ہوا ہے کیول ڈیزائن پسند کرنا پا کی اس نے سوچی کہ دو ڈیزائن پسند کی دونوں واسطوں میں بہت سندھر تھے پر رمان ان کا مولے دیکھ کر سناٹے میں آ گیا ایک ایک ہزار کا تھا دوسرا آٹھ سو کا رمانات ایسی چیزیں تو شاید یہاں پن بھی نہ سکیں مگر کل میں ذرا سراف کی سیر کروں گا جالپا نے پستک بند کرتے ہوئے کرون سور میں کہا اتنے روپیہ نہ جانے تمہارے پاس کب تک ہوں گے بنیں گے بنیں گے نہیں کون کوئی گہنوں کے بھی نہ مرا جاتا ہے رمان کو آج اسی ادھر بھون میں بڑی رات تک نید نہ آئی یہ جڑاؤ کنگن ان کوری کوری کلائیوں پر کتنے کھلیں گے یہ محسو اپنا دیکھتے دیکھتے اسے نہ جانے کب نید آ گئی دوسرے دن سویرے ہی رمان نے رمیش بابو کے گھر کا راستہ لیا ان کے یہاں بھی جنماشتمی میں جھاکی ہوتی تھی انہیں سویم تو اس سے کوئی انراغ نہ تھا پر ان کی ستری اتصو مناتی تھی اسی کی یادکار میں اب تک یہ اتصو مناتے تھے رمان کو دیکھ کر بولے آؤ جی رات کیوں نہیں آئے مگر یہاں غریبوں کے گھر کیوں آتے سیر جی کی جھاکی کیسے چھوڑ دیتے خوب بہار رہی ہوگی رمانات آپ کی اسی سجاوٹ تو نہ تھی ہاں اور سالوں سے اچھی تھی کئی کتھک کلاکار اور وحشائیں بھی آئی تھی میں تو چلا آیا تھا مگر سنا رات بھر گھانا ہوتا رہا رمیش سیر جی نے تو وچن دیا تھا کہ وحشائیں نہ آنے پاویں گی پھر یہ کیا ہوا ان مورکھوں کے ہاتھوں ہندو دھرم کا سروناش ہو جائے گا ایک تو وحشائوں کا نام یوں بھی برا اس پر تھاکر دوارے میں چھے چھے نہ جانے ان قدھوں کو کب اکلائے گی رمانات وحشائیں نہ ہوں تو جھاکی دیکھنے جائے ہی کون سبھی تو آپ کی طرح یوگی اور تپسوی نہیں ہیں رمیش میرا وش چلے تو میں کانون سے یہ دوراچار بند کر دوں خیر فرصت ہو تو آؤ ایک آدھا بازی ہو جائے رمانات اور آیا کس لیے مگر آج آپ کو میرے ساتھ ذرا سررافے تک چلنا پڑے گا یوں کئی بڑی بڑی کوٹھیوں سے میرا پریچہ ہے مگر آپ کے رہنے سے کچھ اور ہی بات ہوگی رمیش چلنے کو چلا چلوں گا مگر اس وشے میں میں بلکل کو رہا ہوں نہ کوئی چیز بنوائی نہ خریدی تمہیں کیا کچھ لینا ہے رمانات لینا دینا کیا ہے ذرا بھاوتاو دیکھوں گا رمیش معلوم ہوتا ہے گھر میں پھٹکار پڑی ہے رمانات جی بلکل نہیں وہ تو زیوروں کا نام تک نہیں لیتی میں کبھی پوچھتا بھی ہوں تو منہ کرتی ہے لیکن اپنا کرتاوی بھی کچھ ہے جب سے گہنے چوری چلے گئے ایک چیز بھی نہیں بنی رمیش معلوم ہوتا ہے کمانے کا ڈھنگ آ گیا کیوں نہ ہو کائست کے بچے ہو کتنے روپیے جوڑ لیے رمانات روپیے کس کے پاس ہیں وعدے پر لوں گا رمیش اس خط میں نہ پڑو جب تک روپیے ہاتھ میں نہ ہو بازار کی طرف جاؤ ہی مت گہنوں سے تو بڑھے نئی بیویوں کا دل خوش کیا کرتے ہیں ان بیچاروں کے پاس گہنوں کے سوا ہوتا ہی کیا ہے جوانوں کے لیے اور بہت سے لٹکے ہیں یا میں چاہوں تو دو چار ہزار کا مال دلوا سکتا ہوں مگر بھائی کرز کی لد پوری ہے رمانات میں دو تین مہینوں میں سب روپیے چکا دوں گا اگر مجھے اس کا وشواس نہ ہوتا تو میں ذکر ہی نہ کرتا رمیش تو دو تین مہینے اور سبر کیوں نہیں کر جاتے کرز اس سے بڑا پاپ دوسرا نہیں نہ اس سے بڑی وپتی دوسری ہے جہاں ایک بار دھکا کھلا کہ تم آئے دن سرراف کی دکان پر کھڑے نظر آوگے مرامت ماننا میں جانتا ہوں تمہاری آمدنی اچھی ہے پر بھوش کے بھروسے پر اور چاہے جو کام کرو لیکن کرز کبھی مت لو کہنوں کا مرز نہ جانے اس طرح در دیش میں کیسے پھیل گیا جن لوگوں کے بھوجن کا ٹھکانہ نہیں وہ بھی کہنوں کے پیچھے پرانتے تھے ہر سال اربوں اوپیے کیول سونا چاندی خریدنے میں ویائے ہو جاتے ہیں سنسار کے اور کسی دیش میں ان دھاتوں کی اتنی خپت نہیں تو بات کیا ہے انت دیشوں میں دھن ویاپار میں لگتا ہے جس سے لوگوں کی پرورش ہوتی ہے اور دھن بڑھتا ہے یہاں دھن گنگار میں خرچ ہوتا ہے اس میں انتی اور اپکار کی جو دو مہان شکتیاں ہیں ان دونوں کا ہی انت ہو جاتا ہے بس یہی سمجھ لو کہ جس دیش کے لوگ جتنے ہی مورک ہوں گے وہاں زیوروں کا پرچار بھی اتنا ہی عدیق ہوگا یہاں تو خیر ناک کان چھدہ کر ہی رہ جاتے ہیں مگر کئی ایسے دیش بھی ہیں جہاں ہونٹ چھیت کر لوگ گہنے پہنتے ہیں رمانی کوتوحل سے پوچھا وہ کون سا دیش ہے پر شاید افریقہ ہو ہمیں یہ سن کر اچمبہ ہوتا ہے لیکن ان یا دیش والوں کے لیے ناک کان کا چھدنا کچھ کم اچمبے کی بات نہ ہوگی برا مرس ہے بہت ہی برا وہ دھن جو بھوجن میں خرچ ہونا چاہیے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کہنوں کی بھیٹ کر دیا جاتا ہے بچوں کو دودھ نہ ملے نہ سہی گھی کی گند تک ان کی ناک میں نہ پہنچے نہ سہی میووں اور پھلوں کی درشن انہیں نہ ہو کوئی پرواہ نہیں پر دیوی جی گہنیں ضرور پہنیں گی اور سوامی جی گہنیں ضرور بنوائیں گے دس دس بیس بیس روپیے پانے والے کلرکوں کو دیکھتا ہوں جو سڑی ہوئی کوٹریوں میں پشووں کی بھاتی جیون کاٹتے ہیں جنہیں صویرے کا جلپان تک میں اثر نہیں ہوتا ان پر بھی گہنوں کی سنک سوار رہتی ہے اس پردھا سے ہمارا سرو ناش ہوتا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں یہ غلامی پرادھینطہ سے کہیں بڑھ کر ہے اس کے کاران ہمارا کتنا آتمک نیتک دہک آرثک اور دھارمک پتن ہو رہا ہے اس کا انمان برمہ بھی نہیں کر سکتے رمانات میں تو سمجھتا ہوں ایسا کوئی بھی دیش نہیں جہاں اسطریاں گہنیں نہ پہنتی ہوں کیا یوروپ میں گہنوں کا رواز نہیں ہے رمیش بھے تو تمہارا دیش یوروپ تو نہیں ہے وہاں کے لوگ دھنی ہیں وہ دھنڈ اٹھائیں انہیں شعبہ دیتا ہے ہم درد رہیں ہماری کمائے کا ایک بھی پیسہ فضول کا اچنا ہونا چاہیے رمیش بابو اس واد ویواد میں شطرنج پھول گئے چھٹی کا دن تھا ہی دو چار ملنے والے اور آگئے رمانات چپ کے سکھ سکایا اس بحث میں ایک بات ایسی تھی جو اس کے دل میں پیٹ گئی ادھار کہنے لینے کا ویچار اس کے مند سے نکل گیا کہیں وہ جلدی روپیہ نہ چکا سکا تو کتنی بڑی بدنامی ہوگی سراف تک گیا عوش پر کسی دکان میں جانے کا سہاس نہ ہوا اس نے نشچے کیا ابھی تین چار مہنوں تک کہنوں کا نام نہ لوں گا وہ گھر پہنچا تو نو بج گئے تھے دیانات نے اسے دیکھا تو پوچھا آج سویرے سویرے کہاں چلے گئے تھے رمانات ذرا بڑے بابو سے مننے گیا تھا دیانات گھنٹے آدھا گھنٹے کے لیے پستکالے کیوں نہیں چلے جائے کرتے کب شپ میں دین کما دیتے ہو ابھی تمہاری پڑھنے لکھنے کی عمر ہے امتیان نہ سہی اپنی یوگتہ تو بڑھا سکتے ہو ایک سیدھا سخت لکھنا پڑ جاتا ہے تو بھگلے جھانکنے لگتے ہو اصلی شکشہ سکول چھوڑنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہی ہمارے جیون میں کام بھی آتی ہے میں نے تمہارے وشے میں کچھ ایسی باتیں سنی ہے جن سے مجھے بہت کھیت ہوا ہے اور تمہیں سمجھا دینا میں اپنا دھرم سمجھتا ہوں میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں حرام کی ایک بھی کھوڑی آئے مجھے نوکری کرتے تیس سال ہو گئے چاہتا تو اب تک ہزاروں روپیے جمع کر لیتا لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لیا تو میں یہ عادت کہاں سے آگے شیمیدی سمجھ میں نہیں آتا رما نے بناوٹی کروہ دکھا کر کہا کس نے آپ سے کہا ہے ذرا اس کا نام تو بتائیے موچھے اکھاڑ لوں اس کی دیانات کسی نے بھی کہا ہو اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں تم اس کی موچھے اکھاڑ لوگے اس لیے بتاؤں گا نہیں لیکن بات سچ ہے یا جھوٹ میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں رما نات بلکل جھوٹ بلکل جھوٹ جی ہاں بلکل جھوٹ تم دستوری نہیں لیتے رما نات دستوری رشوت نہیں ہے سب ہی لیتے اور کھللم کھلا لیتے لوگ بنا مانگے آپ ہی آپ دیتے میں کسی سے مانگنے نہیں جاتا دیانات سب ہی کھللم کھلا لیتے اور لوگ بنا مانگے دیتے اس سے تو رشوت کی برائی کم نہیں ہو جاتی رما نات دستوری کا بند کر دینا میرے وش کی بات نہیں میں خود نہ لوں لیکن چپراسی اور مہرر کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا آٹھ آٹھ نو نو پانے والے نوکر اگر نہ لیں تو ان کا کام ہی نہیں چل سکتا میں خود نہ لوں پر انہیں نہیں روک سکتا دیانات نے اداسین بھاو سے کہا میں نے سمجھا دیا ماننے نہ ماننے کا اختیار تمہیں یہ کہتے ہوئے دیانات دفتر چلے گئے رما کے من میں آیا صاف کہہ دے اور آپ نے نسپریہ بن کر کیا کر لیا جو مجھے دوشتے رہے ہمیشہ پیسے پیسے کو محتاج رہے لڑکوں کو پڑھا تک نہ سکے جوتے کپڑے تک نہ پہنا سکے یہ ٹینگ مارنا تب شبہ دیتا جبکہ نیت بھی صاف رہتی اور چیون بھی سکھ سے کٹتا رما گھر میں گیا تو ماتا نے پوچھا تمہارے بابو جی اسی پر بگڑ رہے تھے اس پر تو نہیں بگڑ رہے تھے ہاں اپدیش دے رہے تھے کہ دستوری مت لیا کرو اس سے آتما دربل ہوتی ہے اور بدنامی ہوتی ہے رمیشوری تم نے کہا نہیں آپ نے بڑی امانداری کی تو کون سے جھنڈے گھار دیئے ساری زندگی پیٹ پھالتے رہے رما نات کہنا تو چاہتا تھا پر چٹ جاتے جیسے آپ کوڑی کوڑی کو محتاج رہے ویسے مجھے بھی بنانا چاہتے آپ کو لینے کا شعور تو ہے نہیں جب دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلتی تو بغیت بن گئے یہاں ایسے گھونگا بسند نہیں ہے بنیوں سے روپی اٹھنے کے لیے بنیوں سے روپی اٹھنے کے لیے عقل چاہیے دل لگی نہیں ہے جہاں کسی نے بغیت پن کیا اور میں سمجھ گیا بددو ہے لینے کی تمیز نہیں کیا کرے بیچارہ کسی طرح آنسو تو پوچھے رمیشوری بس بس یہی بات ہے بیٹا جسے لینا آوے گا وہ ضرور لے گا انہیں تو بس گھر میں کانون بغیر نہ آتا ہے اور کسی کے سامنے بات تو موز سے نکلتی نہیں روپیہ نکال لینا تو مشکل ہے رمہ دفتر جاتے سمیں اوپر کپڑے پہننے گیا دو جالپا نے اسے تین لفافے ڈاک میں چھوڑ لے کے لیے دیے اس وقت اس نے تینوں لفافے جیب میں ڈال دیے لیکن راستے میں انہیں کھول کر چٹھیا پڑنے لگا چٹھیا کیا تھی وپتی اور ویدنا کا کرون ولاب تھا جو اس نے اپنی تینوں سہیلیوں کو سنایا تھا تینوں کا وشہ ایک ہی تھا یہ والبھاووں کا انتر تھا زندگی پہاڑ ہو گئی ہے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو آرام پتی دیو کو پرسند کرنے کے لیے کبھی کبھی ہنس بول لیتی ہو پر دل ہمیشہ رویا کرتا ہے نہ کسی کے گھر جاتی ہو نہ کسی کو مو دکھاتی ہو ایسا جان پڑتا ہے کہ یہ شوق میری چاند لے کر ہی چھوڑے گا مجھ سے وعدے تو روز کیا جاتے ہیں روپیہ جمع ہو رہے ہیں سراہ ٹھیک کیا جا رہا ہے ریزائن تیہ کیا جا رہا ہے پر یہ سب دھوکہ ہے اور کچھ نہیں رمہ نے تینوں چٹھیاں جیب میں رکھ لی ڈاکھانا سامنے سے نکل گیا پر اس نے انہیں چھوڑا نہیں یہ ابھی تک یہی سمجھتی ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں کیا کروں کیسے وشواس دلاؤں اگر اپنا وش ہوتا تو اسی وقت آپ خوشنوں کی ٹوکرے بھر کر جالپا کے سامنے رکھ دیتا اسے کسی بڑے سراف کی دکان پر لے جا کر کہتا تمہیں جو جو چیزیں لینی ہو لے لو کتنی اپار ویدنا ہے جس نے وشواس کا بھی اپہرن کر لیا ہے اس کو آج اس چوٹ کا سچا انبھا ہوا جو اس نے جھوٹی مریادہ کی رکشہ میں اسے پہنچائی تھی اگر وہ جانتا اس ابھینے کا یہ پھل ہوگا تو قداشت اپنی ٹینگوں کا پردہ کھول دیتا کیا ایسی دشاں میں بھی جب جالپا اس شوک تاب سے پھنکی جا رہی تھی رما کو کرز لینے میں سنکوچ کی جگہ تھی اس کا ہردے کاتر ہوتھا اس نے پہلی بار سچے ہردے سے ایشور سے یاجنا کی بھگوان مجھے چاہے دنٹ دینا پر میری جالپا کو مجھ سے مت چیننا اس سے پہلے میرے پرانہ ہر لینا اس کے روم روم سے آدم دھونی سی نکلنے لگی ایشور ایشور میری دین دشاں پر دیہا کرو لیکن اس کے ساتھ ہی اسے جالپا پر کروت بھی آ رہا تھا جالپا نے کیوں یہ بات مجھ سے نہیں گئی مجھ سے کیوں پردہ رکھا اور مجھ سے پردہ رکھ کر اپنی سہلیوں سے یہ دکھڑا رویا برامدے میں مال تولا جا رہا تھا میز پر روپیے پیسے رکھے جا رہے تھے اور رما جنتہ میں ڈوبا ہوا تھا کس سے سلا لے اس نے ویوہ ہی کیوں کیا سارا دوش اس کا اپنا تھا جب وہ گھر کی دشاہ جانتا تھا تو کیوں اس نے ویوہ کرنے سے انکار نہیں کیا آج اس کا مند کام میں نہیں لگتا تھا سمیہ سے پہلے ہی اٹھ کر چڑھایا جالپا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا میری چٹیاں چھوڑ تو نہیں دی رما نے بہانہ کیا ارے ان کی تو یاد ہی نہیں رہی جیب میں پڑی رہ گئی جالپا یہ بہت اچھا ہوا لاؤ مجھے دے دو اب نہ بھیجوں گی رما نات کیوں کل بھیج دوں گا نہیں اب مجھے بھیجنا ہی نہیں ہے کچھ ایسی باتیں لگ دی گئی تھی جو مجھے نہ لگنی چاہیے تھی اگر تم نے چھوڑ دی ہوتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا میں نے تمہاری نندہ کی تھی یہ کہہ کر وہ مسکرائی جو پورا ہے دو غباز ہے دھورت ہے اس کی نندہ ہونی ہی چاہیے جالپا نے ویاکر ہو کر پوچھا تم نے چٹیاں پڑھ لی کیا رما نے نسک گوچ بھاؤ سے کہا ہاں یہ کوئی اکشم اپراد ہے جالپا کاتر سوار میں بولی تھب تو تم مجھ سے بہت ناراض ہوئے ہوگے آنسوں کے ویغ سے جالپا کی آواز رکھ گئی اس کا سر چھوک گیا اور چھوکی ہوئی آنکھوں سے آنسوں کی بودھیں آچل میں گرنے لگی ایک شاہ میں اس نے سوار کو سنبھال کر کہا مجھ سے بڑا بھاری اپراد ہوا ہے جو چاہے سزا دو پر مجھ سے اپرسند مت ہو ششور جانتے ہیں تمہارے جانے کے بعد مجھے کتنا دکھ ہوا میری کلم سے نہ جانے کیسے ایسی باتیں نکل گئی جالپا جانتی تھی کہ رمہ کو آبوشنوں کی جنتہ مجھ سے کم نہیں ہے لیکن متروں سے اپنی ویتھا کہتے سمیں ہم بہودہ اپنا دکھ بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں جو باتیں پردے کی سمجھی جاتی ہیں ان کی جرچہ کرنے سے ایک طرح کا اپنا پن ظاہر ہوتا ہے ہمارے متر سمجھتے ہیں ہم سے ذرا بھی دراؤ نہیں رکھتا اور انہیں ہم سے زانبوتی ہو جاتی ہے اپنا پن دکھانے کی یہ عادت عورتوں میں کچھ ادھک ہوتی ہے رمہ جالپا کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا میں تم سے اپرسند نہیں ہوں پرئے اپرسند ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آشا کا ولم بھی دوراشا ہے کیا میں اتنا نہیں جانتا اگر تم نے مجھے منانا کر دیا ہوتا تو اب تک میں نے کسی نہ کسی طرح دو ایک چیزیں اوش ہی پنوا دی ہوتی مجھ سے بھول یہی ہوئی کہ تم سے صلاح لی یہ تو ویسا ہی ہے جیسے مہمان کو پوچھ پوچھ کر بھوجن دیا جائے اس وقت مجھے دھیان نہیں رہا کس سنکوچ میں آدمی اچھا ہونے پر بھی نہیں نہیں کرتا ہے ایشو نے چاہا تو تمہیں بہت دنوں تک انتظار نہ کرنا پڑے گا جالپا نے سنچت نظروں سے دیکھ کر کہا تو کیا ادھار لاؤ گے ہاں ادھار لانے میں کوئی حرض نہیں ہے جب سود نہیں دینا ہے تو جیسے نگد ویسے ادھار رین سے دنیا کا کام چلتا ہے کون رین نہیں دیتا ہاتھ میں روپیہ آ جانے سے الللے تللے خرچ ہو جاتے ہیں کرد سر پر سوار رہے گا تو اس کی چنتہ ہاتھ روکے رہے گی جالپا میں تمہیں چنتہ میں نہیں ڈالنا چاہتی اب میں بھول کر بھی گہنوں کا نام نہ لوں گی نام تو تم نے کبھی نہیں لیا لیکن تمہارے نام نہ لینے سے میرے کرتا فکان تو نہیں ہو جاتا تم کرد سے ویارت اتنا ڈرتی ہو روپیہ جمع ہونے کے انتظار میں پیٹھا رہوں گا تو شاید کبھی جمع نہ ہوں گے اسی طرح لیتے دیتے سال میں تین چار چیزیں بن جائیں گی جالپا مگر پہلے کوئی چھوٹی سی چیز لانا ہاں ایسا تو کروں گا ہی رمہ بازار چلا تو خوب اندھیرہ ہو گیا تھا دن رہتے جاتا تو سنبھو تھا کہ میتروں میں سے کسی کی نگاہ اس پر پڑ جاتی منشی دیانات ہی دیکھ لیتے وہ اس ماملے کو گپتی ہی رکھنا چاہتا تھا سررافے میں گنگو کی دکان مشہور تھی گنگو تھا تو براہمن پر بڑا ہی ویپار کشل اس کی دکان پر نتی گراہکوں کا میلہ لگا رہتا تھا اس کی کرم نشتھا گراہکوں میں وشواس پیدا کرتی تھی اور دکانوں پر تھگے جانے کا پہے تھا یہاں کسی طرح کا دھوکہ نہ تھا گنگو نے رمہ کو دیکھتے ہی مسکرہ کر کہا آئیے بابو جی اوپر آئیے بڑی دیا کی منیم جی آپ کے واسطے پان مانگواؤ کیا حکم ہے بابو جی آپ تو جیسے مجھ سے ناراض ہیں کبھی آتے ہی نہیں غریبوں پر بھی کبھی کبھی دیا کیا کیجئے گنگو کی ششتتہ نے رمہ کی ہمت کھول دی اگر اس نے اتنے آگرہ سے نہ بھلایا ہوتا تو شاید رمہ کو دکان پر جانے کا سہاس ہی نہ ہوتا اپنی ساکھ کا اسے ابھی تک انبھاؤ نہ ہوا تھا دکان پر جا کر بولا یہاں ہم جیسے مزدوروں کا کہاں گزر ہے ماراج گھانٹ میں کچھ ہو بھی تو گنگو یہ آپ کیا کہتے ہیں ذرکار آپ کی دکان ہے جو چیز چاہیے لے جائیے دھام آگے پیچے ملتے رہیں گے ہم لوگ آدمی پہچانتے ہیں بابو صاحب ایسی بات نہیں ہے دھنی بھاگ کیا آپ ہماری دکان پر آئے تو دکھاؤں کوئی جڑاو چیز کوئی کنگن کوئی ہار اب یہ حالی میں دلی سے مال آیا ہے رمانات کوئی ہلکے داموں کا ہار دکھائیے گنگو یہی کوئی سات آٹھ سو تک جی نہیں ہاتھ چار سو تک میں آپ کو دونوں دکھائے دیتا ہوں جو پسند آوے لے لیجئے گا ہمارے یہاں کسی طرح کا دگل فضل نہیں بابو صاحب اس کی آپ ذرا بھی چنتہ نہ کریں پانچ برس کا لڑکا یا سو برس کا بڑھا سب کے ساتھ ایک بات رکھتے ہیں مالک کو بھی ایک دن مو دکھانا ہے بابو جی سندوق سامنے آیا گنگو نے ہار نکال نکال کر دکھانے شروع کیے رمان کی آنکھیں کھل گئی جی لوٹ پوٹ ہو گیا کیا صفائی تھی نگینوں کی کتنی سندر سجابت کیسی آپ داب ان کی جمک دیپک کو مات کرتی تھی رمان نے سوچ رکھا تھا سو روپیے سے زیادہ اُدھار نہ لگاؤں گا لیکن چار سو والا ہار آنکھوں میں کوئی جشتہ نہ تھا اور جیب میں صرف تین سو روپیے تھے سوچا اگر یہ ہار لے گیا اور جالپا نے پسند نہ کیا تو فائدہ ہی گیا ایسی چیز لے جاؤں کی وہ دیکھتے ہی پھڑک اٹھیں یہ جڑاؤ ہار اس کی کردن میں کتنی شوبہ دے گا وہ ہار ایک سہز منی رنجت نظروں سے اس کے من کو کھینچنے لگا وہ ابھی بھوت ہو کر اس کی اور داگ رہا تھا پر موں سے کچھ کہنے کا سہاس نہ ہوتا تھا کہیں گنگو نے تین سو روپیے اُدھار لگانے زنکار کر دیا تو اسے کتنا لجت ہونا پڑے گا گنگو نے اس کے من کا سنشے تار کر کہا آپ کے لائک تو بابو جی یہی چیز ہے اندھیرے گھر میں رکھتی جیئے تو اجالہ ہو جائے رمانات پسند تو مجھے بھی یہی ہے لیکن میرے پاس کل تین سو روپیے ہیں یہ سمجھ لیجئے شرم سے رمان کے موں پر لالی چھا گئی وہ دھڑکتے ویہرتے سے گنگو کا موں دیکھنے لگا گنگو نے نشک پٹ پھاؤ سے کہا بابو صاحب روپیوں کا تو ذکر ہی نہ کیجئے کہ یہ دس ہزار کا مال ساتھ بھیج دوں تو کہا نہ آپ کی ہے بھلا کوئی بات ہے حکم ہو تو ایک آت چیز اور دکھاؤں ایک شش پھول ابھی بن کر آیا ہے بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے دیکھ کر یہ خوش ہو جائے گا منیم جی ذرا وہ شش پھول دکھانا اور دام کا تو کچھ ایسا بھاری نہیں آپ کو ڈھائی سو میں دے دوں گا رمہ نے مسکرا کر کہا ماراج بہت باتیں بنا کر کہیں الٹے چھوڑے سے نہ موڑ لینا گہنوں کے معاملے میں بالکل آناڑی ہوں گنگو ایسا نہ کہو بابو جی آپ ایک چیز لے جائیے بازار میں دکھا لیجیے اگر کوئی دھائی سو سے کھوڑی کم میں دے دے تو میں مفت دے دوں گا شش پھول آیا سچمچ گلاب کا پھول تھا جس پر ہیرے کی کلیاں اوز کی بونوں کے سمان چمک رہی تھی رمہ کی ٹک ٹکی بند گئی مانو کوئی الاؤکیک وسطو سامنے آ گئی ہو گنگو بابو جی دھائی سو روپیہ تو کاریگر کی صفائی کے انام ہیں یہ ایک چیز ہے رمانات ہاں ہے تو سندر مگر بھائی ایسا نہ ہو کہ کل ہی سے دام کا تقاضہ کرنے لگو میں خود ہی جہاں تک ہو سکے گا جلدی دے دوں گا گنگو نے دونوں چیزیں تو سندر مکملی کے سو میں رکھ کر رمہ کو دے دیں پھر منیم جی سے نام ٹنگوایا اور پان کھلا کر ودا کیا رمہ کے منو لاس کی اس سمیں سیما نہ تھی کین تو یہ وشد تو لاس نہ تھا اس میں ایک شنکہ کا بھی سماویش تھا یہ اس بالک کا آنند نہ تھا جس نے ماتا سے پیسے مانگ کر مٹھائی لی ہو بلکہ اس بالک کا جس نے پیسے چورا کر لی ہو اسے مٹھائیاں میٹھی تو لگتی ہیں پر دل کامتا رہتا ہے کہ کہیں گھر چلنے پر مار نہ پڑنے لگے ساڑھے چھے سو روپیے چکا دینے کی تو اس کی وشیش چنتہ نہ تھی کہ ہاتھ لگ جائے تو وہ چھے مینے میں چکا دے گا بھائی یہی تھا کہ بابو جی سنیں گے تو ضرور ناراض ہوں گے لیکن جون جو آگے بھرتا تھا جالپا کو ان آبوشنوں سے سشو بھی دیکھنے کی اتکنٹھا اس شنکہ پر بھی جائے پاتی تھی گھر پہنچنے کی جلدی میں اس نے سڑک چھوڑ دی اور ایک گلی میں کھس گیا سکھن انتھیرہ چھایا ہوا تھا بادل تو اسی وقت چھائے ہوئے تھے جب وہ گھر سے چلا تھا گلی میں کھسا ہی تھا کہ پانی کی مون سر پر چھتے کی طرح پڑی جب تک وہ چھتری کھولے وہ لطپت ہو چکا تھا اسے شنکہ ہوئی اس اندھکار میں کوئی آ کر دونوں چیزیں چھین نہ لے پانی کی جھر جھر میں کوئی آواز بھی نہ سنے اندھیری گلیوں میں خون تک ہو جاتے پشتانے لگا نہاں کدھر سے دو چار منٹ دیر ہی میں پہنچتا تو کیسی کون سی آفت آ جاتی اسامی ایک ورشتی نے اس کی آنند کلپناوں میں بادھا ڈال دی کسی طرح گلی کا انت ہوا اور سلک ملی لالٹینے دیکھیں پرکاش کتنی وشوا سپن کرنے والی شکتی ہے آج اس کا اسے یتھار تھنبہ ہوا وہ گھر پہنچا تو دیانات بیٹھے ہکہ پی رہے تھے وہ اس کمرے میں نہ گیا ان کی آنکھ پچا کر اندر جانا چاہتا تھا کہ انہوں نے ٹوکا اس وقت کہاں گئے تھے رما نے انہیں کچھ جواب نہ دیا کہیں وہ اخبار سنانے لگے تو گھنٹوں کی خبر لیں گے سیدھا اندر جا پہنچا جالپا دوار پر کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی ترنت اس کے ہاتھ سے چھتری لے لی اور بولی تم تو بالکل بھیگ گئے کہیں ٹھہر کیوں نہ گئے رما نات پانی کا کیا ٹھکانہ رات بھر پر رستہ رہے یہ کہتا ہوا رما اوپر چلا گیا اس نے سمجھا تھا جالپا بھی پیچھے پیچھے آتی ہوگی پر وہ نیچے بیٹھی اپنے دیوروں سے باتیں کر رہی تھی مانو اسے گہنوں کی یاد ہی نہیں ہے جیسے وہ بالکل بھول گئی کہ رما سررافے سے آیا ہے رما نے کپڑے بدلے اور من میں جھنجلاتا ہوا نیچے چلایا اسی سمجھ دیانات بھوجن کرنے آگئے سب لوگ بھوجن کرنے بیٹھ گئے جالپا نے زب تو کیا تھا پر اس اتکنٹھا کی دشاں میں آج اس سے کچھ کھایا نہ گیا جب وہ اوپر پہنچی تو رما چار پائی پر لیٹا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی کوتک سے بولا آج سررافے کا جانا تو ویارت ہی گیا ہار کہیں تیار ہی نہ تھا بنانے کو کہا آیا ہوں جالپا کی اتصاہ سے چمکتی ہوئی مک چھوی ملن پڑ گئی بولی وہ تو پہلے سے جانتی تھی بنتے بنتے پانچے میں نے تو لگی جائیں گے رما نات نہیں جی بہت جلد بنا دے گا قسم کھا رہا تھا جالپا جب چاہے تھے اتکنٹھا کی چرم سیما ہی نراشہ ہے جالپا مو ادھر کر کے لیٹنے جا رہی تھی کہ رما نے زور سے کہہ کہا ہمارا جالپا چونک پڑی سمجھ گئی رما نے شرارت کی تھی مسکراتی بھی بولی تم بھی بڑے نٹکھٹ ہو کیا لائے رما نات کیسا چکمہ دیا جالپا یہ تو مردوں کی عادت ہی ہے تم نے نئی بات کیا کی جالپا دونوں آبوشنوں کو دیکھ کر نیخال ہو گئی ہردے میں آنند کی لہریں سے اٹھنے لگی وہ منوبھاؤں کو جھپانا چاہتی تھی کہ رما اسے اوچھی نہ سمجھے لیکن ایک ایک انگ کھلا جاتا تھا مسکراتی ہوئی آنکھیں دمکتے ہوئے کپول اور کھلے ہوئے ادھر اس کا برہم گوائیں دیتے تھے اس نے ہار گلے میں پہنا شیش پھول جوڑے میں سجائے اور ہرش سے انمتھ ہو کر بولی تمہیں آشیر بات دیتی ایشو تمہاری ساری منوں کامنائیں پوری کرے آج چالپا کی وہ اپلاشہ پوری ہوئی جو بچپن سے ہی اس کی کلپناوں کا ایک سواپن اس کی آشاؤں کا کریڑا اس تھل بنی ہوئی تھی آج اس کی وہ ساتھ پوری ہو گئی یدی مان کی یہاں ہوتی تو وہ سب سے پہلے یہ ہار اسے دکھاتی اور کہتی تمہارا ہار تمہیں مبارک ہو رما پر گھڑوں نشہ چڑھا ہوا تھا آج اسے اپنا جیون سفل جان پڑا اپنے جیون میں آج پہلی بار اسے ویجے کا آنند پرابت ہوا جالپا نے پوچھا جا کر اممہ جی کو دکھاؤں رما نے نمرتہ سے کہا اممہ کو کیا دکھانے جاؤگی ایسی کون سی بڑی چیزیں ہیں جالپا اب میں تم سے سال پھر تک کسی اور چیز کے لیے نہ کہوں گی اس کے روپیے دے کر ہی میرے دل کا پوچھ ہلکا ہوگا رما کرو سے بولا روپیے کی کیا چنتا ہے ہی کتنے جالپا ذرا اممہ جی کو دکھاؤں دیکھیں کیا کہتی ہے رما نات مگر یہ نہ کہنا اُدھار لائے ہیں جالپا اس طرح دوڑی ہوئی نیچے گئی مانو اسے وہاں کوئی ندھی مل جائے گی آدھی رات پیچ چکی تھی رما آنند کی نیت سو رہا تھا جالپا نے چھت پر آ کر ایک بار آکاش کی اور دیکھا نرمل چاندنی چھٹکی ہوئی تھی وہ کارتک کی چاندنی جس میں سنگیت کی شانتی ہے شانتی کا مادھوری اور مادھوری کا انمات جالپا نے کمرے میں آ کر اپنی صندوقچی کھولی اور اس میں سے وہ کانچ کا چندرہار نکالا جسے ایک دن پہن کر اس نے اپنے کو دھنے مانا تھا پر اب اس نئے چندرہار کے سامنے اس کی چمک اسی بھانتی مند پڑ گئی تھی جیسے اس نرمل چندر جوتی کے سامنے تاروں کا لوک اس نے اس نقلی ہار کو توڑ ڈالا اور اس کے دانوں کو نیچے گلی میں پھینک دیا اسی بھانتی جیسے پوجن سماپت ہو جانے کے بعد کوئی اپاسک مٹی کی مورتیوں کو جل میں بھی سرچت کر دیتا ہے